اسلام گرموائن کیسے ہیں آپ صرف جیٹا ڈیک ٹرم اپھر آپ کو سمی صدی کی وی لاؤگز میں بلکم کرتے ہیں اور بہترین پرفارمنس ٹھو آؤٹ ٹورنمنٹ اور ایک میچ ہم نے لوس کیا لیکن اس کے باوجود ہم ٹورنمنٹ ون کرنے میں کامیاب ہوئے میں بات کر رہا ہوں پاکستان ایمرجن کا ایشیا کپ کی جو بہتی بہترین آج میچ ہوا ٹھو آؤٹ اور پاکستان چڑھ کے کھیلا اور کافی اچھی پرفارمنسز آئیں جو میچ ویننگ پرفارمنسز ثابت ہوئیں اور میں اس ٹائم بی سی بی کو کنرچلیشن کروں گا اور ان کی سیلیکشن کمیٹی کو ہیٹس آف کروں گا جس نے پلیٹس کو پک کیا اور رائٹ ٹائم پک کیا اور بہت اچھی انہوں نے پرفارمنسز دکھائے پرفارمنسز میں بات کر رہے ہیں جو سب سے پہلے جو آج کے من آف دا مومنٹ میں وہ تھے تیب تاہر اور اچھی پرفارمنسز این آؤٹ رہے ایک میچ کھلے ایک میچ باہر رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اچھلے میچ میں بھی اچھا سکور کیا اور اس لیے ان کو اگلے میچ کے لیے کنسیدر فائنل کے لیے کیا گیا اور مقیب ایک چائنا مین سپنر ہے بہت اچھی انہوں نے بالنگ کی ہے اور ساتھی سائم ایوب ہو گئے اور اوپر سے سہد زیادہ فرحان بہترین انہوں نے بیٹنگ کی اور سامنے فیلڈنگ کی بہترین رہے جو مین میچ اور جو مین کردار جس نے ادا کیا وہ آپ کو بتایا کہ تیب تاہر نے ادا کیا تیب تاہر آپ کے سامنے تھا جب تیب تاہر آئے تو تیب تاہر کے سامنے بڑی کریوٹیل سیچویشن ہو گئی تھی کہ ایک دم سے ہی پاکستان کے سائم ایوب آؤٹ ہوئے سہد زیادہ فرحان آؤٹ ہو گئے تو جیسے ہی وہ پھر اس کے بعد یوسف بن جو یوسف تھے وہ بھی ایک دم سے آؤٹ ہو گئے تو تین آؤٹ ہو چکے تھے تیب تاہر آئے وگڑ کے اوپر انہوں نے ویڈ کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے سنگل ڈوگل لینے شروع کی مشکلات کافی تھی ان کے لیے لیکن انہوں نے بڑی ہی بہترین بیٹنگ کی جو ان کے پاس تجربہ موجود ہے اس نے جیبے کا انہوں نے استعمال کیا اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ تیگر ایک دو چار پانچ سال سے فس کلس کریٹر پر کھیہ رہے تھے اور ان کو میٹلنگ کپ کے لیے پچھلے دنوں میں آپ کو انہوں نے دکھا ہوئے کہ ان کو ون ڈے کے لیے بھی پک کیا گیا تھا ٹی ٹوٹی میں بھی ان کا اکمہستانی کلاب نام آیا تھا جس میں انہوں نے پوری ٹیم فلاو بچ دی لیکن ان کا ایک پچاس تھا بیچ میں اور بہترین بیٹس میں نے کلاب نام کھیلتے ہیں لاہور سے ہی کھیلتے ہیں اور آج ان کے کرب والے بھی بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے کیونکہ ایک مہنتی کرکیٹر تھا جو اوبر کے سامنے آیا اور اس نے بہترین پرفارمنس کی جس سے ایسے آپ نے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ہنڈرڈ ٹرنس تک ایس ستر بولر پر لیکن دو بہت ہی مین کیچ پکڑے جو آپ نے کیچ آپ نے دیکھی ہوں گے کہ ایک انہوں نے ان کے کیپٹن کا پکڑا اور ایک ان کے وائس کیپٹن کا انہوں نے کیچ پکڑا اور وہ دو بہت ہی مین بیٹس تھیں اور بہترین پرفارمنس پال آف جا رہی اور پاکستان بہت زیادہ مشکل سیچویشن میں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اچھی بیٹنگ کر کے پاکستان کے اس مشکلات سے نکالا اور پاکستان اس طرح آج کا اشیہ کپا فائنل جیت چکا ہے اور انہمات کی بھی بارش ہوگی اور میں ایک دا میچ آپ کو بتا ہے کہ تیب تاہر بنیں گے اور بہترین آل پرفارمنس رائی بولنگ کی بات کی جائے سے سنگ فائنل میں ارشد اقبال نے پانچ آٹ کیے دے اور آج بولنگ کرنے میں وہ بھی دو آٹ کرنے میں کامیاب ہوئے دو نسیم جونئر نے کیے مہران منتاز نے بھی دو آٹ کیے مقیب نے تین آٹ کیے ساتھی ایک آنٹ بھی ہوا اور بہترین آل آف ٹیم پرفارمنس رہی اور فیلڈنگ بھی بری نہیں تھی کیچنگ پرو رائنڈ اچھے پکڑے گے اور فیلڈنگ دیلا چڑھ کے آ رہے تھے لڑکے تو اس ویہ سے بس محمد حارس کی طرف سے یہ تھا کہ بیٹنگ میں وہ چلنی پایا اور کیپر ریمگیں بھی انہوں نے ایک دو کیا چھوڑے لیکن اس کے بہوجود وہ خامیان نہیں دیکھیں گے جب ہم میچ جیت جاتے ہیں تو پھر یہ خامیان دور ہو جاتی ہیں اگر ہم خدا نہ خواستہ لاؤس کرتے تو پھر یہ چیزیں دیکھی جاتی لیکن یہاں پر بہت ہی بہترین قسم کی بیٹنگ ہوئی اور بہت ہی بہترین کے ان کی فیلڈنگ بھی کی گئی اور سال اس سال ہم یہ میچ وین کر چکے ہیں ایشیا کپ ایمرجنگ ایشیا کپ یہ ہم دوسری دفعہ جیتے ہیں اگر آپ کو نہ پتا ہو تو پہلی دفعہ ہم دوزار اندیس میں جیتے تھے اور دو دفعہ ہم رن اپ اپ بھی رہ چکے ہیں اس ایشیا کپ کے ایمرجنگ کے اور اس سال ہم الحمدللہ وین کر چکے ہیں اور انڈیا کافی زیادہ باتیں کر رہا تھا تو یہ ہے وہ ہے کرتے کرتے لیکن فائنلی ہم ایمرجنگ ایشیا کپ وین کر چکے ہیں بہت ہی بہترین رہا all of the tournament پاکستانی ٹیم نظر آئی اور اسی طرح ہم ہوففل ہیں کہ جو سینئر ایشیا کپ ہونے والا ہے وہ بھی سری لنکا میں ہوگا ایک دو میچ پاکستان میں اور باقی سب سے لنکا میں ہوئے کینڈی میں میچ اور دو ستمبر کو پاکستان ایڈیا کا تو ہوففل ہے کہ پاکستان وہاں بھی پرفارم کرے اور اسی طرح جیسے یہاں پر رڑکے آپ نے دیکھا کہ جہاں لوگ ہی خیرے تھے وہاں پر بھی پرفارم کرے اور میری اور آپ سب کی دعا ہونے چاہیے کہ طیب طاہر جیسے رڑکے ان کو بھی پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے یہ کہ میڈل آرڈر میں جیسے آپ کو شاند ہوت کی پرفارمسز پتہ ہیں تو اس وعی سے ان کا ہونا ایسے رڑکوں کا ہونا بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے سائے میں یوک بھی اچھا کہہ لے شاید زیادہ فران بھی بہترین ویٹنگ پیری کے دکھائی انہوں نے اور بولنگ میں ارشد اقبال بہترین جیسے ہر اس لوگ کا بہتر لیکڈاؤن ہو رہا ہے مجھوڑ لگ میں بھی ان کو فائیو سکس ہو گئے اور ٹیم ڈیوڈ نے ان کو چھکے مارے پانچ اور بہت زیادہ ناکس بولنگ رہ رہی ہے ان کی تو میں ہوف فول ہوں کہ اگر یہ سیلیکٹر سے اس چیزوں کو پر بھی کام کریں جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے تیب تاہر جیسے فیلٹر بھی اچھا ہے جیسے مکرم کے آپ نے بیان سنا کہ وہ ایک گن فیلٹر ہے اور وہ واقعی گن فیلٹر ہے میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں بہترین انہوں نے پرفارمس کیا ایڈس آف تیب تاہر یہ دن آپ کے لئے تھا اور ویڈیو چلے گئے اس کو لائک کریں سسکرائب رہیں بیل ایفن پر سکیں گے ہم آپ سے موجود رہیں گے